چند روز رہ گئے ہیں رمضان کا مہینہ آنے کا وہ مہینہ وہ عظیم و شان مہینہ کہ جس مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنا قرآن شریف عظیم و شان کتاب اپنی جو ہے اس مہینے میں نازل فرمائی اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے آخر میں چند روز اگر کوئی مسلمان احتقاف میں بیٹھ جائے تو اللہ اسے ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے اور رمضان شریف میں روزے رکھتے ہیں لوگ روزے رکھنے کا جو ثواب ہے تو سب سے اعلیٰ ثواب ہے یعنی تم نماز پڑھو گے نماز سے جنت ملے گی قرآن شریف کی تلاوت کرو گے اس سے جنت ملے گی نیک عمل کرو گے جنت ملے گی لیکن اگر تم روزے رکھو گے روزے رکھنے کی بدولت سے تمہیں اللہ ملے گا سیدھے یعنی روزے کے بدلہ اللہ ہے مزا ہی نہیں آ جائے جب لوگوں کو جنت ملے اور ہمیں جنت بنانے والا ہی مل جائے واقعی روزے رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف بھوک اور پیاس پہ ہی کنٹرول کیے جائے بلکہ روزے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نظروں کو بھی کنٹرول میں رکھا جائے کہ نظروں سے کوئی غلط چیز نہ دیکھ لو اپنی زبان کو بھی کنٹرول میں رکھا جائے کہ زبان سے کوئی غلط الفاظ نہ بول لو اور اپنے کانوں کو بھی کنٹرول میں رکھا جائے یعنی روزے کا مطلب جو ہے بھوک پیاس کے ساتھ ساتھ اپنی بری چیزوں پر بھی کنٹرول کرنا ہے